اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں آپ سب کتابیں کھولیں پیج نمبر سکسٹی ایٹ بچوں آج ہم چپٹر شروع کریں گے توازو توازو کہتے ہیں خیال رکھنے کو خدمت کرنے کو پیار محبت سے اچھے طریقے سے پیش آنے کو زندگی کامیابی کے ساتھ گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہیں اور اسلام نے زندگی کی یہ ضرورت ضروریات پوری کرنے کے لیے میزبان اور مہمان دونوں کے حقوق قائم کر دیا ہیں مہمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہا جاتا ہے ان کی خاطر اور توازو کرنا میزبان کا فرض ہے یعنی جب انسان ایک معاشرے میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں آپس میں رشتے تعلق ہوتے ہیں رشتے داریاں ہوتی ہیں اور محلے داری بھی ہوتی ہے ایک دوسرے سے دوستی بھی ہو جاتی ہے سکول میں آفیسز میں اداروں میں کہیں پہ بھی تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہتا ہے اور انسان کو ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہیں پیار محبت سے رہیں تاکہ ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آئے اور اسی لیے اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مذبان اور مہمان دونوں کے حقوق بھی قائم کر دیا ہیں مہمان کو اللہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کہا جاتا ہے اور اس کی خاطر توازو کرنا مذبان کا فرض ہے یعنی اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی خاطر کرنا اس کی توازو کرنا اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا یہ سب لازم ہے مذبان کے اوپر یعنی جس کے گھر مہمان آیا ہے اس سے نہ صرف اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں بلکہ رسک میں برکت بھی ہوتی ہے یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی مہمان آیا ہے تو اسے اگر ہم کھلائے پھلائیں گے تو ہمارا تو خرچہ ہو جائے گا ہمارے تو پیسے ضائع ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا بلکہ اگر ہم مہمان کی خاطر کرتے ہیں توازو کرتے ہیں اس کے سامنے اچھی چیزیں کھانے کے لیے پیش کرتے ہیں تو اس سے ہمارے رسک میں کمی نہیں ہوتی بلکہ رسک میں برکت ہوتی ہے رسک اور زیادہ ہو جاتا ہے اسلامی احکامات اور ہدایت کی روح سے مہمان کا یہ حق ہے کہ اس کی میزبان کی میزبان اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے جہاں تک استطاعت ہو اس کی خاطرداری کرے یعنی جتنی استطاعت مطلب جتنی مالی حیثیت ہے جتنا آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے اس لحاظ سے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مہمان کی خاطرداری کرے اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے روپیہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو کم اس کا مسکرہ کر آپ اس کا استقبال کر سکتے ہیں اس سے اچھی طرح پیش آ سکتے ہیں پینے کو پانی پیش کر سکتے ہیں گھر میں جو بھی چیز موجود ہو ذرا سی ایک خجور ہی سہی یا کوئی معمولی سی چیز بھی ہو تو اس کی خاطر کے لیے اس کے سامنے پیش کریں اور اگر دولت مند ہیں پیسے والے ہیں تو زیادہ اچھے طریقے سے اپنی حیثیت کے مطابق آپ اس کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں اس کی خدمت کر سکتے ہیں اور جب تک وہ اس کے گھر میں ہو اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ بھی میزبان کا فرض ہے کہ اگر وہ اس کے گھر کوئی مہمان آیا ہے تو اس کی عزت بھی کرے اور اس کی عزت کی حفاظت بھی کرے جبکہ دوسری طرف میزبان کا حق ہے کہ مہمان اسے تنگ نہ کرے اس کے پاس اتنی دیر تک نہ ٹھہرے کہ میزبان تنگ آ جائے اور اس کی مہربانی کا شکر گزار ہوتے ہوئے اس کے لیے دعائے خیر کرے دونوں لوگوں کے لیے میزبان اور مہمان دونوں کے حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی ہیں مہمان کا حق ہے کہ جب وہ کسی کے گھر جاتا ہے تو اس گھر والے وہ لوگ اس کی خاطر کریں اس کا اچھی طرح استقبال کریں اس کے لیے اس کے ساتھ توازوں سے پیش آئیں اچھی کھانے پینے کی چیزیں اس کے لیے پیش کریں تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ اندر کوئی اس کی فیلنگز ہرٹ نہ ہوں اس کو اچھا لگے اگر کسی کوئی آیا ہے اس کے کسی کے گھر وہ گیا ہے تو اس کی عزت کی جا رہی ہے اس کا خیال رکھا جا رہا ہے تو اس سے خوشی کا احساس اس کے اندر پیدا ہوگا لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ مہمان زیادہ لمبے عرصے کے لیے کسی کے گھر نہ ٹھہرے تاکہ وہ پریشان نہ ہوں ان کو تنگی نہ ہو تو مہمان کو چاہیے کہ اپنے میزبان کو تنگ نہ کرے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے اور پھر وہاں سے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہوئے رخصت ہو جائیں یہ توازوں کا انٹروڈکشن ہے تھوڑا سا اور پھر آگے ہم چپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں پڑھیں گے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں سے کس طرح پیش آتے تھے صحابہ کرام مہمانوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے یہ نیکس لیسن میں کریں گے ابھی جو ہم نے تھوڑا سا ٹاپک انٹروڈکشن پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ ایک قویسٹن ہے ایکسرسائز میں وہ میں آپ کو ہموک کے لیے دے رہی ہوں قویسٹن نمبر ون ہے میزبان اور مہمان کے حقوق کیا ہیں یہ ابھی جو پیراغراف ہم نے فرسٹ پڑھا ہے اسی میں اس کا انسر ہے پیراغراف کے میڈ میں اسلامی احکامات اور ہدایات یہاں سے آپ ایک لفظ کاٹ سکتے ہیں احکامات لکھ دیں صرف ہدایات کاٹ دیں اسلامی احکامات کی روح سے مہمان کا یہ حق ہے یہاں سے شروع کریں گے اور دعا خیر تک یہ آنسر آئے گا ٹھیک ہے تقریباً فور لائنز ہیں اسلامی احکامات کی روح سے مہمان کا حق ہے کہ میزبان اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے یہاں سے آپ شروع کریں گے اسلامی احکامات سے اور دعا خیر کرے یہاں تک کوسٹن نمبر ون کا آنسر ہے تھوڑا سا لمبا ہے اس لیے ایک ہی کوسٹن آپ کو دے رہی ہوں نیکس ٹاپک اگلے لیسن میں پڑھاؤں گی آپ نے یہ سوال لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ